بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم پی پی ایسی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکچر اسلامیات اور اردو کی پریپریشن کے حوالے سے اور آج کی اس پیشل ویڈیو میں میرا فوکس ہوگا لیکچر اسلامیات اور اردو میں کون سے سلیبس کو زیادہ تیار کیا جائے کون کون سے ٹاپکس پہ زیادہ فوکس کیا جائے تو کینڈیڈٹ جو ہیں وہ کم یا بیس ہم کنار ہو سکتے ہیں اور اب چونکہ پی پی ایسی کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو چکا ہے چینج سے مراد یہ ہے کہ پی پی ایسی زیادہ ریلائے کرتا ہے نئے کویسٹنز پہ اور نئے ایم سی کیوز پہ اور نئے طرز کے پیپر سیٹنگ پہ اور نیکسٹ ریفارم بھی یہی آ رہی ہیں کہ پی پی ایسی کا ہر آنے والا پیپر پچھلے پیپر سے مختلف ہوگا اور اس کا کوئی پیٹرن سیٹ پیٹرن نہیں ہوگا کہ کتنے ایم سی کیوز کس پورشن سے آ رہے ہیں چونکہ لیکچر کے پیپر میں اسلامیات کا جو پیپر ہے اور اردو کا جو پیپر ہے یہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے اور کینڈیڈیٹس کی کافی زیادہ پریپریشن بھی ہے پھر بھی کینڈیڈیٹس جو ہیں اس نئے پیٹرن کے حوالے سے کافی ڈسٹرب ہیں کہ نئے پیٹرن میں انہیں کس طرح سے اپنے آپ کو پریپیر کرنا ہے کہ وہ پی پی ایسی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا پیپر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس پہ پورا اتر سکیں اور کامیاب ہو سکیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اسلامیات اور اردو کا جانا تک تعلق ہے یہ وہ مضامین ہیں جن کو سٹارٹ سے پڑا جاتا ہے ڈے ون سے کینڈیڈیٹس کسی نہ کسی لیول پہ اس کو سٹڈی کرتے ہیں لیکن ان دونوں سبجیکٹس کی جو بدقسمتی یہی ہے کہ یہ سبجیکٹس صرف اگزیم پاس کرنے کی ہاتھ تک پڑے جاتے ہیں اور نہ کہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے پریپیر کیا جاتا ہے چاہے کسی بھی لیول پہ کینڈیڈیٹ پریپیر ہو رہے ہوں ان مضامین کو پڑھ رہے ہوں وہ جسٹ پیپر پاس کرنے کی ہاتھ تک ان کو سٹڈی کرتے ہیں سبجیکٹس سیکھنے کی بہت کام کوشش کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اسلامیات اور اردو میں کینڈیڈیٹس کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے جنہوں نے ماسٹرز کر رکھا ہوتا ہے اور جوبز کے حوالے سے اگر پوچھا جائے تو بہت کام ایسے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جن کو یہ مضامین پڑھ کے جو ہے گورنمنٹ لیول پہ اچھی جوبز جو ہیں وہ ملتی ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اردو کا جو سبجیکٹ ہے وہ پڑھنے سے زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جانا ضروری ہے اور اردو بہت وسیع سبجیکٹ ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹاپکس آتے ہیں ماسٹر لیول پہ خاص طور پہ جب آپ کمانڈ کی بات کرتے ہیں کسی سبجیکٹ پہ تو پھر آپ کو تمام چیزوں پہ دسترس حاصل ہونی چاہیے اور خاص طور پہ پیپی ایسی کا جو پیپر پیٹرن شروع سے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایم سی کیو صرف انٹرمیڈیٹ لیول پہ یا گریجویشن سے یا ماسٹر سے نہیں لیے جاتے یا کوئی کیانڈیڈ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں انٹر کی کتاب پڑھ لی گریجویشن کی سلامیات کی اور دو کی بک پڑھ لی اور ماسٹر لیول کی پڑھ کے پیپی ایسی پاس ہو جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے گو کہ یہ چیزیں ہیلپ فل ہیں 50-60% یہ چیزیں ہیلپ فل ہیں لیکن پیپی ایسی کے لیول پہ آکے یا پیپی ایسی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں پیپر کی اس کے مطابق اگر کوئی کیانڈیڈ تیار کرتا ہے تو دین وہ کامیاب ہوتا ہے انٹر کی اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اسلامیات اور اردو کی تو آپ پیپی ایسی کے مطابق اس کو تیار کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے اسی طرح گریجویشن اور ماسٹرز کی تو اب کینڈیڈ کو کرنا کیا ہے کس طرح سے وہ اپنے ٹاپکس کو تیار کریں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو پرانے بیٹرن نے اس کو بھول جائیں یا وان بک جو ہے پریپریشن ہے یا پچھلے پاسٹ پیپرز کو پریپیر کر لیا یا انہی ایم سی کیوز کو ہاں میں بار بار یہی فوکس کرتا رہا ہوں کہ ضرور ان ایم سی کیوز کو پڑھیں ان ایم سی کیوز کو تیار کریں مزید ایم سی کیوز بنانے کی کوشش کریں صرف انہی ایم سی کیوز کو رٹہ مت لگائیں ان سے مزید جنریٹ کریں مزید ایکسٹریکٹ کریں ایک ایم سی کیوز سے آپ دس سے بیس نئے ایم سی کیوز بنا سکتے ہیں اور دین آپ کا وہ ٹاپک جو ہے آپ ٹاپک وائز ایم سی کیوز کو پریپیر کریں اور اس کا سب سے بیسٹ سولوشن ہی ہے کہ آپ اس ٹاپک کو سبجیکٹیو طور پر سٹڈی کریں کیونکہ اسلامیات بہت وسی ٹاپک ہے جس میں اگر آپ بات کریں قرآن کی تو قرآن کی تفاصیر ہے اور قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ لہیدہ سے ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے پھر حدیث ہے پھر فقہ ہے اور اس کے علاوہ جو ماسٹر لیور پر آٹھ دس سبجیکٹ پڑھا جاتے ہیں ہر سبجیکٹ پر ایک کمپلیٹ ایم میں کیا جا سکتا ہے اور کمپلیٹلی اس کو کئی سالوں تک سٹڈی کیا جا سکتا ہے پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتا لیکن آپ نے ان پیجز کو یا ان بکس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اس میں آپ نے سبجیکٹیو بھی کرنا ہے اور اسی کے اندر سے اگر کوئی ابجیکٹیو آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے پریپیر کر لیں اسی طرح اردو میں ہے اردو میں بھی آپ نے تمام سبجیکٹ کو سبجیکٹیو لی سٹڈی کرنا ہے ابجیکٹیو طور پر سٹڈی نہیں کرنا اور جو کوئیزز ہیں یہ آپ کی بعد میں ہیلپ کر سکتے ہیں جب آپ پریپیر ہو جائیں لازٹ ڈیز میں جب پیپر قریب ہو تو دین آپ لیکن اگر آپ شروع سے آپ ایم سی کیوز کی طرف چلے گئے ایم سی کیوز پریپیر کرنے کی طرف تو یہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا تو اس طرح سے وہ چاند ایم سی کیوز اگر آپ تیار کر لیں گے تو پورا ٹاپک اگر آپ کرتے ہیں تو اس ٹاپک میں جو کچھ بھی آپ سے پوچھا جائے گا دین آپ اس کو کر سکتے ہو اس طرح سے کانیڈیٹس سے گزارش ہے کہ وہ سبجیکٹیو سٹڈیز تیار کرنا شروع کر دیں ماسٹر لیول کی بکس کو گریجویشن پر اگر کچھ سبجیکٹس الیکٹیو ہیں جیسے اسلامیات اختیاری ہے اسلامیات لازمی ہے اردو کے میٹرک انٹر میں جو اردو پڑھایا جاتا ہے تو اس میں جو ڈیفرنٹ جیسے نصر نگار ہیں ڈراما نگار ہیں اسی طرح اسلامیات کے جو مختلف تفاصیر لکھی گئی ہیں مختلف بکس لکھی گئی ہیں ان کے رائٹرز کے نیم ہیں ٹھیک ہے حدیث کی کتابیں ہیں ان کے رائٹرز ہیں اور ان کی زندگی کے حوال ہیں اس طرح صحابہ اکرام کی زندگی ہے اقل فیراشدین ہیں سیرت رسول ہے اس کے علاوہ تمام چیزوں کو آپ نے اپنے انڈ پر سبجیکٹیف سٹڈی کرنا ہے اور پھر اس انہی ٹاپکس کو آپ نے اپجیکٹیف طور پر تیار کرنا ہے پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں جب یہ جو پیٹرن چلا آرہا ہے اس میں بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور کمپیٹیشن زیادہ بڑھ جائے گا اگر تھوڑا سا ٹاف پیپر آتا ہے جو کہ کینڈڈیٹس کی پونچ سے باہر ہو جائے گا پھر تو امید ہے کینڈڈیٹس ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کریں گے اور کیونکہ اب ٹائم بھی کم ہے اتنا نئے لیکچرز بنا کے سبجیکٹیف طور پر وہ اپلوڈ کرنا بھی مشکل ہے لیکن اس کے باوجود اپجیکٹیف کا جو طریقہ کہا رہے ہیں انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا مزید کافی سارے میں نے ویڈیو لیکچر اپنے اپلوڈ کیوں ہیں اردو کے تھوڑے سے کم ہے اردو کے اور باقی سبجیکٹس کی نشاءاللہ یہ ضرور جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائیں گے کچھ دنوں میں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں سلیبس اور پریپریشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا مزید ویڈیوز نیوز اپڈیٹس کے لئے ہمارے ساتھ رہیں دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل تھانک یو فر واشنگ اللہ حافظ